اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا يدخل الجنہ قاتل حدیث مبارک کا مفہوم ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا کسی دوست عزیز اور رشتدار سے تعلق توڑ دینے کو ختم کر دینے کو قطع تعلق کہتے ہیں میرے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے قطع تعلق قطع رحمی کیا ہے اور قطع رحمی کیسا گنا ہے ہمارے دین میں قطع رحمی یعنی تعلق ختم کرنے کو کیسا عمل قرار دیا گیا ہے اور قطع رحمی اور قطع تعلق کرنا مسلمان کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے کیونکہ قطع تعلق ہی قطع رحمی میں آتا ہے جو شخص قطع رحمی کو یا قطع تعلق کو حلال سمجھتا ہے قطع رحمی کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا نہ مانتا تو وہ کافر ہے اور کافروں کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے اس لیے وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا یہی معاملہ رشتہ داروں دوست احباب اور عزیزوں کے لیے ہے کہ ہم قطع تعلق اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی رحم شامل نہیں ہوتا اور قطع تعلق ہی قطع رحمی قطع رحمی ہی قطع تعلق کی وجہ بنتا ہے اور قطع تعلق ہی قطع رحمی کی وجہ بنتا ہے قطع تعلق کرنے پر بہت سی وعید ہیں اور احادیث وارد ہوئی ہیں اور ان احادیث سے بکسرت غفرت بڑھتی جاتی ہے اس لیے چند احادیث پیش خدمت ہیں ایک حدیث میں ہے رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا ایک دوسری حدیث ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ پیر اور جمعیرات کو اللہ کے سامنے بندوں کے عامال پیش کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے اس کے کے اس میں سے اور اس کے بھائی کے دل میں کی نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ صلحہ کر لیں تو یہ کتنے خسارے کی بات ہے کہ مغفرت سے محرومی صرف اس لیے ہو کہ دل میں کسی کے بارے میں کی نہ ہو اور اس سے قطع تعلق رکھا ہو اور کون ہو گیا ایسا شخص جو اللہ سے مغفرت کا طلبگار نہ ہوگا اب اگر کوئی صلح کرنا بھی چاہے تو سارا مسئلہ اناکہ ہوتا ہے کہ میں ہی کیوں پہل کروں میرا کیا قصور تھا غلطی فلان کی تھی اسی نے مجھے بڑا بھلا کہا تھا گالیاں دی تھی اور بدلہ لینا تو جائز ہے میں اسی لیے ناراض ہوں تو سنیے حدیث شریف کا مفہوم ہے دو بندوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں سے جو جھگڑا ختم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل دیں گے اگرچہ وہ حق پر ہی ہو یعنی اگر جھگڑا کرنے والا حق وجانی بھی اور غلطی بھی اس کی نہیں ہے پھر بھی اس نے جھگڑا ختم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل دیں گے یعنی اپنی انا کا پرچم لہرانے کے بجائے اگر اس کو گرا دیا جائے تو ہم جنت میں بیت سے محل اولاد کروا سکتے ہیں اور یہ بات کہ اس نے بڑا بھلا کہا تھا گالیاں دی تھی تو یہ کوئی ایسا ماقل ازر نہیں جس کی وجہ سے قطع تعلق کو جائز قرار دیا جا سکے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والی دن سب کو معاف کر دیا تھا ان میں وہ لوگ بھی تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی رشتہ داروں کے غلط سلوک سے دکھوی زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ علیہ السلام کے پیارے چچا کا مصلہ بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساہر کہا گیا کلام اللہ کو شاعری کہا گیا صادق اور امین کہنے والوں نے مجنون اور دیوانے کا بے اصل لقب دیا آپ علیہ السلام نے سنا اور معاف کر دیا آپ علیہ السلام نے دین کے لیے سب برداشت کیا اب اگر اس دنیا کے لیے جو فانی ہے اور اس کا عرصہ حیات آخرت کے مقابلے میں نہائیت مختصر ہے تو ہم کیوں اس فانی دنیا کے لیے اپنی نامیہات عزت اور غیرت کا پلچار کرتے ہوئے قطع تعلق جسے مضموم فیل کے مرتقب ہو کر اپنی آخرت کو برباد کریں جو کہ دار بقا ہے حدیث کا مفہوم ہے جس نے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس نے کسی مسلمان سے ایک سال تک قطع تعلق کیا تو گویا اس نے اس کا خون بہایا فرمانے ربانی ہیں خزیل افوہ وعمر بالعرفی وعرز عن الجاہلین تلجمع معافی کو لازم پکڑیے نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ وہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے اور آپ علیہ السلام تو درگزر فرمائے کرتے تھے قطع تعلق کے بارے میں ایک افسوسناک پہل ہوئے ہیں کہ اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان پر بہت سے مدارس اور مساجد سے وابستہ حضرات بھی عمل نہیں کرتے ان کو کبھی اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ قطع تعلق کر کے وہ ایک گناہ عظیم کے مرتقب ہو رہے ہیں برائی مہربانی اگر آپ نے کسی سے تعلق توڑ رکھا ہو تو اثر انو اس کو جھوڑ لیجئے اس سے جہاں آپ بہت سی وعیدوں سے محفوظ ہوں گے وہیں عجر عظیم کے بھی مستحد ٹھیلیں گے وما علینا اللہ البلاغ